موسیٰ ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے ہم ہیں خلیل آگ کی پروانہ کریں گے بوجہل اگر تم ہو تو ہم بھی پلالی ہیں مر جائیں گے ایمان کا سو موسیقی موسیقی دوسری آیت میں اللہ تعالی انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے اللہ کے پیغمبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین رہنمائی ہے وہ دور یاد کیجئے جب سارا عالم شرق و کفر میں مبتلا تھا خدا کی عبادت آئے خودوں کا اڈہ بنی ہوئی تھی خدا واحد کے پیغمبے صدح مابیدوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے دینِ اقل کے طلبگاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو انہیں سکاتِ مستقیم پر گامزر کرے ایسے میں رحمتِ الٰہی متوجہ ہوئے اب دین و شریعت کا موسمِ خزار قصد ہو رہا تھا موسمِ بہار آیا اور اس آنبان کے ساتھ آیا کہ چملستانِ عالم گلو گلزار ہو گئے شریعتِ حق کی خشبو چہار دن کے عالم میں پھیلنے لگی یعنی پیغمبر آخر الزمہ حادی برحق فقرِ رسول سرکارِ دو عالم جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمہ شریعت دے کر اس دنیا میں تشریف لائے اب دنیا والوں کے پاس ایک ایسی عظیم شخصیت آ گئی تھی جو حق و صداقت کے علم مرداروں کو فودِ آخرت کی بلشارت دے رہی تھی وہ ظلم و صدم شرک و کفر کے علم مرداروں کو جہنم سے ڈرا رہی تھی اب ایک ایسا انسان اس دنیا میں آ گیا تھا جو انسانی پیگر میں رہتے ہوئے بھی سرا پروشی تھی جو انسانوں کے ساتھ رہتا شادی بیعہ کرتا کھاتا اور پیتا جنگوں میں سیپہ سالری کرتا مسجدوں میں واضح و تطریر سے دنوں کے میل کچھ اقصاف کرتا اس کے باوجود ہوا پیداغ تھا اس کے کیگار کی طرف کسی کی اُگلی اُڈھی اور نہ اُٹھ سکتی تھی سیرات مستقیم کے شیدائی کو ایک نمونہ مل گیا تھا چنانچہ انہوں نے اس نمونہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا دھانچہ درست کر لیا آئیے ہم اور آپ بھی اللہ سے دعا کرے کے وہ ہمیں بھی اسی کے راستے پر چلائے اما امیتا کرید کھو مکمل کرتا وآخو دا مالا لیم حمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن دهو ونسلی على رسوله الكریب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید لا اقراه في الدین قد تبین عشد من الغیه صدق اللہ العظيم اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک جی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک جی ہے اتنا ہی یہ اُبرے گا جتنا کہ دبائیں گے آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنے بلند علمات سے نہیں اپنے طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں فیلا اسلام کی یہ ہے رتنگیز اشارت اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ فیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام فیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا یہ اعتراض جتنے شد و مد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا ہی بے وقعت اور کنزور ہے کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کو متعلق کرے تو اسے بھی اس سے غلط تہرانے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا اسلامی تاریخ کا ہر کاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے اسلام دنیا میں اپنے عالی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے اسلام کے شععت میں لوہے کی تلوار نہیں اسلام کے بلن اخلاق بھی تلوار تھی جس نے وہ حکام کر دکھایا جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑا سا بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکا قرآن شریف میں صاف طور سے اعلان کر دیے گیا ہے لا ایک روحہ کے دین دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی اور جبر نہیں ہے قرآن نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ جس کا جیت چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جیت چاہے اپرہ شرک کے تاریکیوں میں بھٹک تافرے اسلام کسی کے اوپر جبروح اکراہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوانے کے حق میں نہیں ہے آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کو متعلق کریں تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آسکے اسلام دنیا میں کیسے پھیلا اور اس کی اشاعت تلوار کی استعمال کا نتیجہ تھی یا اس کے بلند علمات کے یوز و برکات تھے جہوں نے ساری دنیا کا مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کی دامن میں پناہ لے دنیا کو پروشرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی انسان خدا کبھول چکا تھا خدا کی ہدایت سے نواقف اور خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا ظلم اور زائدتی ہر طرف عام تھی جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا حساس تا ختم ہو چکا تھا ایسا خوفناک ماہول تھا اور ایسے ماہول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوض کیے گئے اللہ کے رسول حق طرف بلانے والے تنہا تھے خدا کے راستے کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے آپ اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا گھر والے بھی نہیں دوست و احباب بھی نہیں عزیز و اقارب بھی نہیں ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور دوسری طرف ساری دنیا اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہ تھی کوئی بھوج نہیں تھی کوئی لشکر نہیں تھا روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں تھی اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلائیا دین کی دعوت دیتوں ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن من گئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے نماز پڑھنے میں غردہ نے مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی دوستوں نے مہم پیر لیا رشتہ داروں نے ناتہ توڑ لیا اپنے پرائے ہو گئے گھر والے غیریت پر لگے ہر طرف سے آپ کی آواز کو دبایا گیا آپ کو دین کی دعوت سے روکا گیا اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی جس نے اس مکار پر لپائک کہا اسے مکہ کی گلیوں نہ گھسیٹا گیا اسے مارا پیٹے گیا سخت غرمے میں عرب کے جلدی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بھاری چتان رکھی گئی ان ساری کوششوں کے باوجود بھی جب وہ اللہ کے رسول کو دین کی دعوت سے باز نہ رکھ سکے رسول اللہ کے ساتھیوں کو شرک کرنے پر مجبور نہ کر سکے تو انہیں گھر سے بے گھر کر دیا انہیں مدینہ جانے پر مجبور کر دیا اللہ کے رسول یہ ساری تکلیفیں سہتے رہے لیکن جب جاب پرداشت کرتے رہے اور لوگوں کو برابر دین کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسان میں سب سے اشرف حضرت انبیاء کرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لئے رہبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لئے نمونہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لئے نمونہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں فرماتی ہیں کہ قرآن آپ کی صیرت اور اخلاق کا مجموعہ ہے اللہ نے قرآن اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اس کی تفسیر ہیں ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لئے اترے کپڑے دھو کر سکھائے اور سب آرام کرنے لگے اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکے ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے اس دشمن نے کہا بتا محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمنان کے ساتھ جواب دیا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ تھر تھر کا اپنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا وہ کہنے لگا اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاق ایسا کئی واقعاتیں جو قطب حدیث میں بھرے پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ستایا کتنی عجیتیں دیں پھر بفتہ مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اب میں اپنے گفتگو کو مکمل کرتی ہوں وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم و معزز ساتھیوں مالک حقیقی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے اس نے آج کی اسبا برکت مجلس میں لبکشاہی کا موقع دیا آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق بخش آمین میں نے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی آیت کریمہ کا مختصر سے پرتلاوت کی اس میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں حق تعالی شاہر نمو والدین کی خدمت اور والدین کی طاعت کو اپنی عبارت کے ساتھ شمر فرماتے ہیں اسی طرح ایک دوسری جگہ ادشاد ہوئے ہنشکر لی والی والدین کہ میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شک ادا کرو کیونکہ اصل مالک و اصل خالق تو اللہ رب العزت ہیں لیکن مالک مجازی والدین مذرگوار ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی والدین کے ذریعے دنیا میں پیدا کیا پھر انہی والدین کے ذریعے ہم نے پر ورش پائی ہی نہیں بلکہ والدہ محترمہ کو ہماری پیدا عشق وقت دردے ذہنے کس قدر تڑتایا اور اس چکر روح پنا ہو جانے کا اندرشہ بھی ہوتا ہے اور آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں لیکن ان تمام ترمسیبتوں کو خوشی جھیل کر آغوش محبت کر دی اور اپنے مبارک ان کو دودھ بنا کر پلایا افسوس ان اولاد پر ہے کہ زیادہ وقت گزر بھی نہیں پاتا کہ اولاد اپنے والدین کے تمام احسانات کو بھول جاتی ہے یہی نہیں بلکہ ناخلف اولاد اپنے والدین کے اوپر ٹنڈا اٹھا لیتی ہے یاد رکھے کہ ایسے نافرمان اولاد کے اوپر اللہ کی لانت ہے نیسا کے حدیث مشہور میں روایات موجود ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممر کو تشریف لے جا رہے تھے جب آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمائے آمین اسی طرح دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمائے آمین اسی طرح تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمائے آمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملیات سے پارے ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم لوگوں نے عجیب ماجرہ دیکھا کہ آپ نے تین بار آمین فرمایا آخر یہ کیا بات ہے تاجیدہ ربطح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن روزہ نہ رکھے تھا اس پر اللہ کی لانت ہو تو ہم نے کہا آمین اسی طرح دوسری مرتبہ فرمایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے لیکن آپ پر درود نہ بیجے لہذا اس پر بھی اللہ کی لانت ہو تو ہم نے کہا آمین اسی طرح تیسری دفعہ فرمایا شخص پر اللہ کی لانت ہو جو اپنے والدین کو پائے لیکن ان کی خدمت نہ کرتا ہم نے کہا آمین اب میں اپنی تقریر کو مقمل کرتی ہوں وما علینا إلا البلاد